اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکراتے رہا کرو زندگی بہتر بنیں گی کسی انسان کو ہم اتنا یاد کیوں کرتے کہ وہ دماغ میں کیوں چلتا رہتا ہے کیا ہم کچھ ایسا کر سکتے وہ بھی یاد کرے آپ دھیڑے میں کھڑے ہوتے پھر بھی کسی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں مس کرتے ہو بہت زیادہ گرنے لگا تھا بھٹ اچھا دیکھو بات کو سمجھنا ہے آپ نے انڈرسینڈ کرنا ہے بری بات کو اگلے انسان کے برین کے اندر آپ کا جو ایمیج ہے وہ بڑا ہونا چاہیے اسٹا اسٹا وہ بڑا ہوتا جائے آپ دیکھیں گے آپ کے برین میں اس کا ایمیج بہت بڑا ہے دیکھیں یہ ایک عزیب سا اگزمپل آپ کہیں گے برین میں ایمیج کیسے بڑا میں ہمیں نارمل اگزمپل دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں شروع میں اس بندے نے سپوز کریں آپ کے برین میں اتنا سا پارڈ ریزرگ کیا تھا پھر آہستا اسٹا جتنا زیادہ آپ سوچتے گئے سوچتے گئے پارڈ زیادہ ریزرگ ہونا شروع ہو گیا اب پورے دماغ میں وہ بند ہے اب جب وہ پورے دماغ میں وہ بندہ ہے تو آپ کے دماغ میں وہی وہی ہوتا ہے دھیڑ میں بھی وہ یاد آتا ہے پہلے اتنا سا پارڈ دیا تھا آپ نے کسی ریزن کی وجہ سے نا وہ ریزن سمجھتے اتنا سا پارڈ تھا پھر آہستا اسٹا بڑا آپ نے سوچ اور زیادہ بڑھائی پتہ نہیں کیوں آپ کی سوچ ادھر جانا شروع ہو گئی پھر آہستا اسٹا 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 اتنا ہی زیادہ وہ آپ کے برین میں چوڑا ہوتا گیا ایسے سمجھ لیں سادہ الفاظ میں میں آپ کو اگزمپل دے رہا ہوں اب جتنا زیادہ وہ آپ کے برین میں چوڑا ہوا ٹھیک ہے اتنا زیادہ آپ اس کو مس کر رہے ہیں اور چوڑا کیوں ہوا یاد رکھئے گا یا اس کا امہج بڑا کیوں بنا ہے سب سے پہلا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے ایفرٹس لگائی ہیں یا اس نے لگوائی ہیں اس نے کیا کیا شروع شروع میں کیر کی پھر کیر کرنا کر دی بند خیال رکھنا کر دی کم جواب کبھی کبھی ون ورڈ جواب دیا کبھی انڈرس دکھایا کبھی نہ تو کیا ہوا آپ اس کے بارے میں اور زیادہ سوچنا شروع کر دیا اب کیوں ایسا کیوں کر رہا ہے وہ کس ریزن کی وجہ سے کر رہا ہے کیوں کیوں سارا دن سوچ سوچ کے سوچ آپ کے دماغ میں اس کا ایریا بڑھتا گیا میں ایک وہ عجیب سا ایگزمپل دے رہا ہوں لیکن اس کو سمجھ نہیں ریالٹی میں ایسا نہیں ہوتا برین میں جو چیز چلتی ہے اگر بائیولوجیکلی دیکھیں میں جنرل ایگزمپل دے رہا ہوں تو آپ کے برین میں کیا ہوا وہ ایریا بڑھتا گیا کس وجہ کیا ہوئی اس بندے نے تھوڑا سا بیئیو ایسا کیا عجیب سالد سا بیئیو ہو گیا سوچنے پر مجبور ہو گیا آپ بھی اگلے بندے سے ایفر لگائیں کبھی ایسا بیئیو کریں کہ وہ بندہ سوچے اس کو سوچنے کا موقع دیتے ہی نہیں ہو اس کا جو برین کا پارڈ اتنا ریزر تھا وہ اتنا ہی ہے وہ زیادہ سوچے گا آپ کے بارے میں تو اس کا برین کا پارڈ زیادہ ریزر ہوگا نا تو آپ کو یاد کریں وہ ریزر ہونا ہی نہیں دیتے آپ یہ اس سمجھنے والی بات ہے دوسری چیز اب یہ دارک سائیکالوجی ہے ایسے ہی اپلائے نہیں کر دینی آپ نے کبھی بھی چیزیں خدا رہا کسی سے بات کر لیا کریں ایکسپرڈ سے مشورہ لے لیا کریں زیادہ ضروری ہے اگلے بندے کی ایکسپیکٹیشنز پر کبھی کبھی پورا نہ اتریں لوگ کہتے ہیں اگلے کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اتروں وہ آپ میں انوال ہوگا یہ وہ فلان مجھے یہ بتائیں کہ اگلا جو انسان ہے کیا وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اتر رہے نہیں اتر رہا آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں وہ نہیں اتر رہا آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا آپ کی کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں جن کو اس نے پورا نہیں کیا اس وقت اور آپ کا دو یار اس نے تو یہ بولا تھا یہ کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا کس ریزن کی وجہ سے کیا ہو گیا آپ کا دماغ پھر سے کیا ہوا تھوڑا سوچتا تھا زیادہ سوچنا 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 پتہ نہیں کتنا اس کے بارے میں سوچ رہے اور جتنے آپ زیادہ سوچ رہے ہیں آپ کو بھیڑے میں بھی وہ یاد آئے گا آتا ہے نا یاد وہ ریزن یہ ہوتا ہے ان چیزوں کو انٹرسٹینٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم نہیں کر رہے ہوتے اب اگنور کر دیتے ہیں بس خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں چلنے دو تو باتوں کو سمجھا کریں سمجھا کریں باتوں کو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں وہ زیادہ ضروری ہوتی ہیں اچھا پھر یاد رکھئے گا کبھی آپ نے وہ جھولا دیکھا ہے میلوں میں جھولا لگتا ہے یا پارکوں میں جھولا ہوتا ہے وہ گول گومنے والا یا ایسے بڑے جھولے ہوتے ہیں یا ڈرونے بھی ہوتے ہیں کشتی والا جھولا اور یہ وہ یہ ایک رولر کوسٹر ہوتا ہے آپ کو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے آپ کو مزا بھی آ رہا ہے رشتے میں ایسے چلا جائے ٹھیک ہے یعنی کہ کبھی کبھی رولر کوسٹر کی طرح چیزیں بھی چلنی چاہیے ڈر بھی ہو اگلے کو آگے امید بھی ہے کہ چیزیں سوٹ آؤٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہو جائے جا سب آپ برین میں آپ دیکھیں آپ کو ڈر بھی ہے چھوڑنا دے پھر آپ کو یہ بھی ہے نہیں نہیں چیزیں سوٹ آؤٹ ہو جائیں گی کی ویسی ہو جائیں گی میں تھوڑی اور ایفٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا اور روک جاتا ہوں تھوڑا اور صبر کر لیتا ہوں انہی چکروں میں کیا ہوا آپ کا برین اتنا زیادہ وائیڈ ہوتا گیا برین میں سوچ اتنی بڑھتی گئی چوڑا ہوتا گیا اس کی میموریز بڑھتی گئیں آپ اس کو یاد کرنے شروع کرتی ہے رولر کوسٹر کی طرح چیزیں چلیں ہیں آپ کے ساتھ کبھی آپ کو آنسو ملتے ہیں تو کبھی محبت ملتی ہے کبھی پیار ملتا ہے تو کبھی نفرت ملتی ہے کبھی کیا ہوتا ہے تو آپ کا برین اسی چیز میں گھومتا رہتا ہے اسی لیے تو میں آپ کو چیزیں سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ خدا رہا ان چیزوں کو سمجھیں سائیکولیجی کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا اور جتنا میں اوپن لی چیزوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں میں گرنٹی دے سکتا ہوں پاکستان میں کوئی بندہ ایسے نہیں سمجھاتا پیشلی رشتوں کیوں میں بات لوگ بس بات کر جاتے ہیں تھوڑی سی بھاگ جاتے ہیں کوئی نہیں کرے گا دیکلی بات میری تو دو ہزار سے زیادہ ویڈیوز ہو گئی ہیں انہی ٹاپکس دیپلی باتیں کر رہا ہوتا ہوں کبھی کیا کبھی کیا تو بڑا کچھ ہوتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے میں اپنا مشن اپنی چیزیں جاری رکھوں گا اور آپ سنتے رہیں شیئر کرتے رہیں کمیٹس کرتے رہیے گا اچھا پھر یاد رکھئے گا ایسا بندہ جو اپنی لائف میں مصروف ہے جس کی ایک روٹین ہے اس کو منیپلیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے برین میں یاد ڈالنا بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھ رہے اگر آپ اپنی روٹین کو بڑا اچھا بہتر بنا لوگے آپ کے برین سے یاد مٹی چاہے گی ادھر جانا شروع چاہے گی آپ دیکھیں آپ اتنے بیزی نہیں ہو جتنا اگرہ بندہ بیزی ہے یہ شوک کر رہا ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے آپ کا دماغ اس سے نکل ہی نیرا آپ کہہ رہے ہیں یہ ایکسکیوز دے رہا ہے واقعی بیزی ہے آپ اس میں موبائل اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے کیا کس وجہ سے آن لائن تو ہوا تھا ٹیپلائے کیوں نہیں کیا ویسی ہو گیا ہوگا فیس بک کبھی کبھی ویسی آن لائن شوک رہا دیتا ہے وارسپ کیا پتہ لیپٹاپ پہ لوگی انہوں آن لائن شوک ہو رہا ہے تو وہ بیزی ہوگا نہیں بیزی نہیں ہے وہ میرے ساتھ فراد کر رہا ہے آپ کا دماغ ادھر ہی اٹکا ہوا ہے تو برین میں کیا ہو رہا ہے سوچیں بڑھ رہے ہیں جب آپ بیزی ہوں گے کاموں میں چیزوں میں روٹین اسٹکٹ ہوگی تو یہ چیز اس کے ساتھ ہوگی نہ کہ آپ کے ساتھ جب اس کے ساتھ ہوگی تو وہ آپ کو یاد کریں اس وجہ سے چیزوں کو سمجھا کریں دیکھو ہر بندہ نا آپ فیس بک دیکھ لیں میں فیس بک جرنل ایک آئی ڈی کی بات کرتا پھر کسی کی بھی وہ بڑی پوسٹ لگاتا ہے کبھی کیا لکھ رہا ہے کبھی کیا لکھ رہا ہے وہ تینے لوگ لکھتے کیوں لکھ رہے وہ exactly اپنے لوگوں کو impress کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑا کچھ آتا ہے آپ attention دو ہمیں سمجھ رہے ہو وہ اس وجہ سے لکھ رہے ہو آپ ہمیں attention دو جس وجہ تو وہ different چیزیں لکھیں گے اپنے حساب سے اپنی سوچ کے حساب سے وہ prove یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آتا ہے exactly attention چاہیے اب ہر پانچ سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں سے attention مل رہی ہے لوگوں مل رہی ہے نا لیکن آپ نے اگنے بندے کا mindset ایسا کر دیکھ اس کو کوئی اور attention اچھی نہیں لگتی جیسے آپ کس نے کی ہے آپ کو کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا بھیڑ میں بھی وہ یاد آتا ہے کیوں reason وہ میں نے آپ کو سارے بتائیں right مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کوئی چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سلویم اللہ مجھے ڈیو